ایلو گائز تو کیا حال آپ لوگوں کا تو آج میں لکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے ایک ایسی ویڈیو جس میں آپ لوگ اپنا گیمنگ تھامنل ایزیلی کریئٹ کرسکیں گے انڈرائیڈ میں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جیسے ہو گیا پکس آرٹ اور بہت ساری ایپس ہیں جس کے درہو آپ ایزیلی تھامنل کریئٹ کرسکتے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی لیکن آپ کو آئیوز کے ساتھ پکس آرٹ میں بلکل ایچڈی گیمنگ کی جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گیمنگ تھامنل بہت وی آئی پی بنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک اس ویڈیو میں کمپلیٹ ایک بہت اچھا تھامنل بنا کے دکھاؤں گا جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا تو چلیے آئے ہم اس ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے تھامنل کو کریئٹ کریں گے میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا آپ ایزی لی ایک اچھے سا اچھا سمنل بنا سکیں گے تو چلیے آئے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے پکس آرٹ کو اوپن کرنے سے پہلے ہم نے ایک کوئی اچھا سا ایک پیکراؤنڈ رونڈا ہے جیسے آپ یہاں پر گوگل میں جائیں گے گوگل میں جانے کے بعد آپ یہاں پر لکھیں گے PUBG thumbnail لکھتے ہیں اور یہاں پر images پہ آپ select کر لیں تو ہم دیکھیں گے جس میں کوئی ایک character side پہ ہو simple سا یا ہم اگر ہمیں یہ تو سارے thumbnail بنے ہوئے مل رہے ہیں تو ہم یہاں پر کیا کریں گے PUBG background HD تو ہم یہاں پر دیکھیں گے جس کے اندر کوئی ایک simple سا character side پہ ہو جیسے یہ دیکھیں یہ ایک simple سا character ہے اس کو ہم ایسے کر لیں گے download ٹھیک ہے پھر اب ہم کیا کریں گے اس picture کا ہم نے لینا ہے جیسے یہ picture ہے ہمارے پاس اس picture کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا background ہم نے remove کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر google میں ہی جانا ہے یہاں پر آپ نے ایک new tab کھولنی ہے یہاں پر آپ نے لگ دینا ہے bg remove یہ bg remove جو آرہا ہے اپنے اس کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر آ جائے گا remove.bg اس کے اوپر اپنے ایسے select کر لینا ہے تو یہ website آپ کے پاس open ہو جائے گی تو یہاں پر لکھا ہوا آرہا ہے upload image آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اپنا photo library میں جانا ہے وہ picture کو select کرنا ہے یہاں پر choose کر دینا ہے وہ کیا کرے گا یہ دیکھیں خود با خود اس picture کو اس کا background remove کر دے گا اور یہ remove background اسی picture کا کرے گا جس میں picture تھوڑی سی clear ہوگی مطلب تھوڑی سی الہدہ ہوگی پیچھے background زیادہ مطلب اس میں color shades نہیں ہوں گے ایک different color ہوگا تو وہ remove ہو جائے گا آپ کسی بھی picture کا remove کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح کی example آپ کو youtube پر کہیں پر بھی نہیں ملے گی ائو ایس میں خاص طور پر png form کی picture بنتی ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ میں نے download کی یہ download ہو گئی ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر کر دیتا ہوں ایسے save image یہ save image ہو گئی یہاں پر آ کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو picture آ رہی ہے آپ کے پاس یہ background remove ہو کے آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو اب ہم چلے جاتے ہیں اپنے pics art میں اب یہاں پر آپ کو creativity دے چیک کرنا ہم یہاں پر سب سے پہلے کریں گے proceed proceed میں جا کے ہم لے جائیں گے یہ والی picture اس کو ہم کریں گے done اور اس picture کو ہم کر لیں گے یہاں پر اوکے اب سارا کچھ میں free والا بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے step by step دیکھتے رہنا ہے اور جس نے جو step چھوڑ دیا تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا بہت اچھا بنے گا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ جیسے یہ picture آ رہی ہے اس کے اردگیر انہوں نے stroke لگایا ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارے picture میں stroke نہیں لگتا تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا ہے اپنا background remove کیا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم کریں گے add photo یہ لکھا ہوا رہا ہے add photo تو اس کے اوپر ہم click کریں گے add photo proceed پہ جائیں گے جو ہم نے background remove کیا ہے اس کو لیائیں گے پھر اس کے اوپر ہم click کریں گے اور یہاں پر add کریں گے تو یہ دیکھیں iOS میں iPhone میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ پی این جی picture یہاں پر آ جائے آپ کے تو یہ ایک method ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ایک بتا دیا ہے آپ نے ہلکا سے لینا لیکن تھوڑا سا side پر رکھنا ہے بالکل اس کے اوپر نہیں چڑھا دینا تھوڑا سا side پر رکھنا ہے تاکہ وہ effect آئے ہلکا سا جیسے یہ دیکھیں یہ آگیا ہے اس کا ہلکا سا effect پھر اس کے اوپر ہم کیا لگائیں گے اس کا border border یہ دیکھیں اب یہ بہت زیادہ ہو گیا آپ ہلکا سا سا light سا کر دیں تاکہ واضح ہو جائے اور picture آپ کی اچھی بن جائے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر یہ border لگا دیا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے text لکھنا ہے text ہم یہاں پر ہم کیا لکھیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی Conqueror lobby one versus four star کا کوئی text لکھ دیتے ہیں تو ہم یہاں پر text لکھتے ہیں text میں آ جاتے ہیں Conqueror یہ لکھا ہوا آ گیا اس کو ہم ایسے click کرتے ہیں یہاں پر آ گیا اس کو ہم ایسے کریں گے اور سب سے پہلے آپ نے اس کا فونٹ لے لینا ہے جو فونٹ سب سے اچھا فونٹ ہے جو اچھا لگتا ہے یہ luckiest guy کا فونٹ ہے تو آپ نے اس کو ایسے کر دینا ہے ایسے کرنے کے بعد یہاں پر لے آنا ہے یہاں پر لانے کے بعد تھوڑا سا اس کو ہم نے ایسے نیچے کر دینا ہے اور اس کا ساتھ تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے تاکہ یہاں پر effect اچھا آ جائے یہاں پر Conqueror آ گیا اس کا آپ نے gradient effect لگانا ہے جو کہ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پر آئیں گے color میں جائیں گے color میں جانے کے بعد میں کہوں گا یہ والا لگاؤ اور اس کے بعد gradient effect میں جاؤ یہاں پر جانے کے بعد یہ والا color لگاؤ یہ دیکھیں اب یہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے اوپر لگانا ہے stroke stroke black ہی اچھا لگے گا وہ color combination جس کی جتنی اچھے ہوگی وہ اس کو اتنا اچھا ہی effect ملے گا اور یہ آپ کی اپنی quality ہے کہ آپ کس طرح کا effect لگاتے ہیں تو opacity میں یہ دیکھیں یہ ہلکا سا light effect آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد blending میں option یہ آپ کو نہیں ملے گا اگر یہ اس طرح کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کا بھی کر سکتے ہیں color burn dark اور اس میں جو بھی effect ہیں یہ سارے free ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں hard effect لیکن میں کہہ تو normally صحیح ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ shadow میں آ جانا ہے یہاں پر یہ blur effect یہ اس کی opacity opacity کیا ہوتی ہے یہ آپ کی position یہ مطلب یہ جو اس کے دیکھیں پیچھے سے بھلرسہ آ رہا ہے اس کا shade آ رہا جو یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کی position اپنی مرضی سے select set کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں تھوڑا سا downward کی طرف آئے تو یہ downward آ گیا پھر اس کا color آپ select کر سکتے ہیں میں select کر دیتا ہوں white دیکھیں تھوڑا اوبر کے سامنے آ گیا تو آپ یہ چیز بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعد میں text لکھیں گے تو تھوڑی سی problem ہو جائے گی تو ہم اس کو apply کر دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم آ جاتے ہیں sticker میں یہ دیکھ رہی ہے آپ کو sticker نظر آ رہا ہے sticker میں جانے کے بعد آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے thunder effect ہم thunder effect لگا دیتے ہیں خوئی بھی thunder lighting لگا دیتے ہیں تو آپ کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا زیادہ اچھا لگے گا اس میں ہم یہ بھلے لگا کے check کرتے ہیں پہلے download ہوگا ٹھیک ہے یہ جن کے اوپر یہ نشان بنا رہا ہوں تاج سا تو یہ ہے پیسوں کے تو آپ نے کوشش کرنی ہے free والا لگے ٹھیک ہے یہ اس طرح thunder effect کیا آئے گا یہ آپ کو ایسے لگانا پڑے گا یہ ہم نے ایسے لگا دینا ہے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے text کو ختم کرنا ہے thunder effect پہلے لگانے کے بعد چونکہ وہ پھر text کے اوپر آ جائے گا تو یہ effect ایسے آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کی اچھی بن جائے گی picture thumbnail بہت اچھا بن جائے گا اس کے بعد آپ نے text کے اوپر جانا ہے پھر ہم نے وہی لکھنا ہے conquer effect ڈالیں گے یہاں پر آنے کے بعد یہاں پر آ جائے گا ایسے یہ text آ جائے گا تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اسے ایسے لگا دیں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ہم یہ effect لگائیں گے تو آپ speed سے کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ ہم نے پہلے کر لیا تھا یہ stroke اس کا black ہو گیا اس کے بعد ہم نے اور کیا کرنا تھا اس کے اوپر opacity لگانی تھی اور اس کا shadow یہ یہاں پر position اس کی تھوڑی تھی نیچے اور color یہ white آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہلکا تھا یہ white آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم کیا لکھیں گے اوہو یہ کیا کھل گیا اس کے بعد ہم لکھیں گے text text میں Conqueror lobby ایسے لکھیں گے lobby اس کو ایسے کریں گے اس کو اس کے ساتھ ملیں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر اس کا ہم سائز توڑا چھوٹا کر کے نا بالکل اس کے ساتھ جوڑیں گے جیسے آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے یوٹیوبروں نے ایسے لگا ہوتا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ نے کیا کیا خاص طور پر آئے اس میں انڈرویڈ میں تو ایسیلی بن جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو white ہی رہنے دینا ہے اس کے اوپر ہم نے صرف stroke لگانا ہے black یہ دیکھیں یہ ہلکا سا لگیا اور اس کو ہلکا سا نیچے کر دینا لکھا ہوا اچھا لگے یہ black کر دیا black کرنے کے بعد آپ اگر اس کی opacity کر دیں یا shadow اس میں ہلکا سا لگا دیں اچھا لگے گا اگر لگانا چاہے تو یہ تھوڑا تا نیچے کرنے کے بعد اس color کو ہم کر دیتے ہیں white دیکھیں تھوڑا سا واضح نظر آ رہا اچھا نظر آ رہا conqueror lobby اور یہ ہو گیا اب ہم کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ text میں کچھ اور لکھنا چاہے تو جیسے ہم لکھ دیتے ہیں conqueror lobby push push نہیں ہم لکھ دیتے ہیں one versus four تو ایسے یہ ایسے آ جائے گا تھوڑا سا ایسے اور اس کا size تھوڑا سا چھوٹا یہاں پر آ جائے لیکن تھوڑا تھا ہمیں اور چھوٹا کرنا پڑے گا یہاں آ جائے گا ایسے اور اس کے اوپر ہم کیا لگائیں effect جس سے بہت اچھا لگے اوہو اس کا font کیو change ہو گیا ہم نے location کا ایک کرنا تھا اس کا color ہم کر دیتے ہیں اگر ہم یہ والا کر کے دیکھیں اور اس کا اور اس کے اوپر ہم stroke لگائیں black والا دیکھیں اب کیسے اوبر کے سامنے آئے گا تو اس سے بھی بہت اچھا بن جاتا ہے آپ کا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے opacity opacity ایسے ہی رہنے دیں shadow میں آنے کے بعد یہ ہلکا ایسے کر دیں اور آپ پوزیشن ہل کسی نیچے ڈاؤن ورڈ کریں اور اس کا color آپ کر دیں white تو دیکھیں کیسا effect پڑ رہا ہے آپ کا یہ thumbnail لگا دیں گے border یہ ہم نے لگایا border یہ کر دیا یہ ختم یہ آپ two یا three white کا کر دیں تو بھی اچھا لگے گا دیکھیں یہ آپ کی final آپ کا ایک best thumbnail تیار ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر کریں next اس کو کریں craft اور یہاں پر کر دیں آپ save save میں کر دیں download photo یہ جب آپ download photo کریں گے تو ایسے کریں گے آپ کا download ہو کے done ہو جائے گا پھر آپ یہاں پر جائیں یہاں پر جانے کے بعد آپ لوگ اس کو click کریں اور یہ دیکھیں یہ آپ کی photo آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ آپ کا background remove اور آپ کی یہ original photo دیکھیں اب یہ آپ کا اچھا بن چکا ہے تو جس کو بھی یہ thumbnail اچھا لگا ہو اور آپ یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی effective لگی ہو یہ تھوڑی سی helpful لگی ہو تو آپ سے ایک چیز recommend کروں گا کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں اور اور comments میں آپ لوگوں نے لازمی یہ بتانا ہے کہ میری وائس کی quality کیسی ہے اور میری ویڈیو کی quality کیسی ہے اور بھی مجھے کیا چیز improve کرنی چاہیے تو اس کے نیچے لازمی comments کر لے گا تو اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں اسی طرح بہت اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا thank you اللہ حافظ